لاہور کا موسم بھی اس وقت دل فریب ہے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور جس کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہے بارش کی وجہ سے شہر میں ایک سڑک پر شگاہ بھی پڑا ہے اور بلکہ ایک سڑک پر اس بار پڑا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے یہ شگاہ پڑ جاتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ لاہور میں بارش کے ساتھ شگاہ پڑنا اب معمول بن گیا اگر ہم بات کریں کچھ علاقوں کی تو مسلم ٹاؤن انڈرپاس کے نال روڈ پر شگاہ پڑ چکا ہے اسی حوالے سے کیا تازہ ترین صورتحال ہے یہ ہم جانے تھے نمائندہ اپینین شبیر حیدر سے شبیر کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جی شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر بارش کے باعث سڑکوں پر پانی بھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو دوسری جانب بارش کی وجہ سے سڑکوں پر شگاہ پڑنا بھی ایک معمول بن گیا ہے جس میں جو ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے بعد اب جو ہے کنال روڈ پر بھی شگاہ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں یہ مسلم ٹاؤن انڈرپاس مین کنال روڈ ہے اور اس کے اوپر شگاہ پڑ گیا اور شگاہ پڑنے کی وجہ سے تمام بارش کا جو پانی اور شگاہ کے اندر جو جا رہا ہے اس حوالے سے میرا کیمرمن اگر سجاد آپ کو یہ مناظر دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شگاہ ہے اور اس حوالے سے کنال کے اوپر سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں شہری ہیں وہ یہاں سے گزر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ شگاہ پڑ چکا ہے تو ابھی تک یہاں پر کوئی بھی اس کے اوپر نہ تو کام شروع کیا گیا نہ یہاں پر ایسی کوئی رکافٹیں لگائی گئی ہیں کہ جو گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہیں وہ اس کے یہاں جہاں پر خطرہ ہے اس خطرے سے باہر دوسری عدود سے جو ہیں وہ گاڑیوں کو گزارا جائے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی افاظی اقدامات یہاں پر نہیں کیے گئے اور اسی لئے اگر بات کریں تو اگر بارش زیادہ ہوگی تو اس بارش کے باعث یہ بڑا بھی نقصان ہو سکتے ہیں